خیبر پختونخہ اسمبلی میں خاصہ دار فورس ترمینی بل منظور کر دیا گیا صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور لٹکتی تاروں پر اپوزیشن اور حکومتی رکن نے وابڈہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا خیبر پختونخہ اسمبلی اجلاس ڈپٹی سپیکر محمود جان کی زیرسدارت ہوا اجلاس میں خیبر پختونخہ خاصہ دار فورس ترامینی بل منظور کیا گیا اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ ترمینی بل پیش کیا گیا اجلاس میں این پی کے رکن بقار احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سوات میں بجلی کی تاریں گرنے سے تین مزدور زخمی ہوئے اسپتال میں زیر علاج ہیں مزدوروں پر بجلی کی تاریں گرنا پیسکو کی غفلت کا نتیجہ ہے حکومت ان کے علاج کے لیے مالی امداد کا اعلان کرے حکومتی رکن فضل الہی کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں کئی گھنٹے بجلی بند رہتی ہے ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو شدید احتجاج کریں گے پیسکو کی غفلت کے باعث بجلی کی تاریں جگہ جگہ لٹک رہی ہیں سپیکر نے رولنگ دی کہ عید کی دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے حکومتی رکن نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان کیا قورم پورا نہ ہونے پر اسمبلی اجلاس تین اگست سپہر تین بجے تک ملتبی کر دیا گیا